وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَذَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوقًا الحمدلللہ وَكَفَا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفاءً مَّا بَعْد اللہمَّ الْحِمْنِ رُشْدِ وَعِذْنِ مِنْ شَعْرِ نَفْسِ سامعین چند ہفتے پہلے ایک سنگین اور شرمناک واقعہ پیش آیا تھا جس نے غیرتمند مسلمانوں کو پسینہ پسینہ کر دیا تھا واقعہ یہ تھا کہ ایک عالم دین کی بیوی نے اپنے شوہر سے داڑی چھیلنے کی ناجائز فرمائش کر ڈالی اور فرمائش نہ ماننے کی صورت میں امام صاحب پر مقدمہ بھی کر دیا عالم صاحب مدرسہ مفتاہ العلوم جلال آباد کے فاضل تھے دیندار تھے اور ایک مسجد کے امام بھی تھے انہیں بیوی کی طرف سے داڑی چھیلنے کا یہ فرمان عجیب سا لگا انہوں نے بے تکلک نظرانداز کر دیا ان کی موڈرن اہلیہ بذید ہو گئی پورا قصہ کیا تھا پہلے اخبار کی زبانی سنیے پھر ان کی اپنی ہی آواز میں روزنامہ خبریں لکھتا ہے علی گڑھ سیاست سے ہٹ کر ایک عجیب مگر عبرت انگیز معاملہ سامنے آیا ہے ایک بیوی نے اپنے مولوی امام شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر دیا کیونکہ اس نے داڑی صاف کرانے کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا تھا یہی نہیں شوہر کے خلاف طلاق مانگنے سمیت سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کرا دیا ادھر شوہر نامدار نے بھی ذہنی عذیت دینے کا معاملہ درج کرایا ہے یہ واقعہ علی گڑھ کے قصبہ پلخانہ کے جلال الدین کے ساتھ ہوا وہ ایک عالم اور پیش امام ہیں اس کی شادی علی گڑھ کے ہی امام الدین کی لڑکی وینہ سے ہوئی تھی شادی کے بعد صحیح داری موڑنے کی ضد کرنے لگی اسے داری بلکل پسند نہیں تھی اس معاملے پر جھڑا بڑھتا گیا بات ہاتھا پائی اور گالی گلوش تک پہنچ گئی اس نے شادی توڑنے کی دھمکی بھی دی جلال الدین کا کہنا ہے کہ گزشتہ اکتوبر کو وہ زیورات و نقدی لے کر میکے چلی گئی جب لینے گیا تو ساتھ آنے سے بھی انکار نہیں کیا بلکہ میرے ساتھ بدکلامی کی اور مجھ پر وہ پریوار والوں پر جہیز مانگنے اور طلاق کا مطالبہ کرنے کے ساتھ کئی سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کرا دیا برحال مظلوم شوہر نے پولیس کو اپنی درد بھری رودات سنائی مذہبی حقوق تلپی کا الزام لگانے کے ساتھ بیوی پر ذہنی عذیت رسانی کا معاملہ درج کرایا اب پولیس تفتیش میں جڑ گئی ہے ایک دوسرا اخبار لکھتا ہے معاملہ علیگر کے تھانہ اقرہ آباد علاقے کا ہے پتری کا نیوز پورٹل پر شائع ریپورٹ کے مطابق متاثرہ امام کا نام جلال الدین ہے اس کی شادی جون دو ہزار بیس میں وینہ ولد امام الدین سے ہوئی تھی متاثرہ امام کا کہنا ہے کہ نکاح کے بعد سے ہی بیوی بار بار داری کٹانے کی ضد کرنے لگی جلال الدین نے بیوی کو سمجھایا کہ وہ مسجد میں امام ہے اور داری کٹوانا ممکن نہیں شوہر کی بات سن کر وینہ اس قدر ناراض ہوئی کہ تھانہ چھرہ میں امام کے خلاف تین طلاق جہیز ایکٹ اور فیملی عراقین پر چھر چھانڑ کا الزام لگا کر سنگین دفعات پر مبنی جھوٹے مقدمات درج کرا دیئے متاثرہ امام کا کہنا ہے کہ بیوی اسے لگاتار ذہنی اور جسمانی تکلیف پہنچا رہی ہے موڈرن سوچ رکھنے والی بیوی کے ذریعے تھانہ میں مقدمہ درج کرائے جانے کے بعد وہ کافی پریشان ہے امام مدد کی گزارش کرنے اسے سپی دفتر بھی پہنچا لیکن وہ موجود نہیں تھے اس لیے واپس لوٹنا پڑا سامین یہ تو اخبارات کی ریپورٹ تھی اب امام صاحب کی اپنی آواز سمات فرمائیں موڈل لڑکی ہوں اور پڑی رکی ہوں ویسے موڈل زمانے کی تم ڈاڑی کٹوا میں ایک امام ہوں دھاری میں کس طل میں میں کسی مسجد میں مہمات کرتا ہوں اور میرے یہ سریعت میں جائز نینک میں ڈاڑی کٹوا ہوں تو اس لیے انہوں نے چھڑا تھانے میں میرے یہاں میرے گھر والوں کو کھلا مقدمہ درج کروا دیا ہے فرجی مقدمہ درج کروا دیا ہے بیواز ڈاڑی کے پیچھے ہی ہے کہ وہ کھڑا دو بیواز یہ ہے ڈاڑی کے پیچھے بیواز ڈاڑی کٹوا موٹیز بن کر رہا ہے کہ میرے بھائیے ہوں ڈاڑی کٹوا رکھی ہے اور تو بھی ڈاڑی کٹوا تو چھڑا میں کتنے لوگوں کھلاب مقدمہ درج کروا میرے میں میرے آٹھ لوگ کے کھلاب مقدمہ درج کروا جوٹا فرجی میرے کچھ بھائی بھائی بھی ہیں جو ممہ میں رہتے ہیں دو بھائی تو چچا میرے لگر بہتے ہیں ان کے خلاب بھی ویسے ہی نام لکھوا دیا تو شادی سے پہلے بھی آپ بھی ڈاڑی تھی ہاں میرے شادی سے پہلے بھی ڈاڑی تھی جب انہوں نے دیکھا تو تمہیں ڈاڑی تھی جب میں نے کہا جی میرا ہوا تھا چھڑا مہیں پہ سردہ پر میں تمہیں ڈاڑی تھی لیکن ڈاڑی کے پیچھے بیباد کرتی ہے گھر وال سے باتتمیزے کرتی ہے میری ماں و ماں بہنوں سے مجھے علاق کرتی ہے کہ علاقہ اپنی ماں سے تو یہ کب سے کب سے جب ہی سے چل آگ رہا ہوں جی ہاں شادی وال دن سے یہی کہتی ہے آپ آج کہاں آئے تھے میں کفتان اپس میں آیا تھا کفتان صاحب یہاں ہے علاقہ نہیں ہوئی ہے کیا چاہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ میں جو حق ہو وہ پولیس کروائی کر رہے پہلا معلومات کہیں تحقیقات کہیں کہ میں نردوس ہوں تو مجھے صحیح طریقے سے میرے سرمہ نیا کیے جاتے اچھے کسی سے آپ نے سمپرک کیا شہر مفتی وغیرہ سے شہر مفتی سے میں کوئی سمپرک نہیں کیا ابھی تک دھارمک لوگوں کوئی بات نہیں بتائیے میں دھارمک لوگوں کوئی بات نہیں بتائیے میں قالم ہوں میری فرارت مفتانی جلڑا باس ہے اور یہ گاری کٹوانی کیتے ہیں اس کے اماری گاری کٹوانی کیتے ہیں سامعین مولانا جلال الدین مفتانی صاحب جیسے اور بھی بہت سے دین سے عملی محبت کرنے والے مسلمان ہیں جن کے سامنے اس طرح کے مطالبات آتے ہوں گے یہ ملت اسلامیہ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اپنی بچیوں کی ایسی دربیت نہ کر سکے جس کے نتیجے میں وہ سیدہ فاطمہ کو اپنا رول مادل بناتی ان والدین پر بھی افسوس ہے جو اپنے لڑکوں سے داری نہیں رکھواتے اور خود بھی نہیں رکھتے حالانکہ داری ایک مسلمان کی پہچان ہے اور اس کا چھیلنا یا ایک مٹھی سے کم رکھنا بڑے گناہ کی بات ہے سامنین ایسی عورتیں جو اپنے شوہر سے زبردستی داری چھلواتی ہیں ہمارے دین کی نگاہ میں انتہائی گھٹیاں ہیں میں آپ کو چند اہم فتوے سناتا ہوں جن سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ عورتیں کتنی بڑی گنہگار ہیں جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی لکھتا ہے داری رکھنا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ سنت اور شاعر اسلام میں سے ہے چنانچہ ایک مشت داری رکھنا واجب ہے اور داری کا منڈانا یا ایک مشت سے کم داری رکھنا بالعجمع حرام ہے داری منڈانے والا یا ایک مٹھی سے کم رکھنے والا اس عظیم الشان سنت کے چھوڑنے کی وجہ سے فاسق ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کا مذاق اڑانا یا اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا باعث کفر ہے جبکہ داری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرقین کی مخالفت کی علامت قرار دیا ہے لہذا اگر شوہر کے داری کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے اس کی داری پراغندہ میلی کچیلی اور بکھری ہوئی ہو اس وجہ سے بیوی اس سے کہے کہ تمہاری داری اس طرح ہونے کی وجہ سے مجھے پسند نہیں ہے اور بیوی کا مقصود نفس داری کی ناپسندیدگی نہ ہو تو اس کا ایمان اور نکاح باقی رہے گا البتہ اس طرح کے جملے بولنے سے احتیاط کرنی چاہیے لیکن اگر بیوی شوہر کو یہ کہے کہ مجھے داری ہی پسند نہیں ہے تو اس طرح کہنے کی وجہ سے وہ دائرہ ایمان و اسلام سے نکل جائے گی اور دونوں کا نکاح بھی ٹوڑ جائے گا اس بیوی پر لازم ہوگا کہ اللہ تعالی کے حضور سچے دل سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی کریں ادر المختار وحاشیہ ابن عابدین جند نمبر چار صفحہ نمبر دو سو بائیس اسی قسم کا ایک سوال دارلوں دیوبند کے پاس بھی آیا سوال کیا ہے جواب کیا ہے دونوں سمات فرمائیں سوال حضرت میرا نام محمد زاہد ہے میرا ایک دوست تولیغی جماعت سے جڑا ہوا ہے اس کے چہرے پر سنتی داری ہے اس کی بیوی چاہتی ہے کہ وہ داری کٹوا لے کیا وہ داری کٹوا سکتا ہے براہ کرم قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب انعیت فرمائیں جواب داری کٹانا ناجائز ہے آپ کے دوست کو بیوی کے کہنے پر ہرگز داری نہیں کٹوانی چاہیے ورنہ شریعت کی نگاہ میں وہ فاسق و فاجر بن جائے گا انہی بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیکش شواری بواف اللحا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی موچوں کو تراشو اور اپنی داریوں کو چھوڑ دو اس کے علاوہ اور بہت سے حوالے دارلوم دیوبند نے پیش کیے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے اور واضح ہوتا ہے کہ داری چھیلنا داری کٹنا ایک مٹھی سے کم رکھنا حرام اور ناجائز ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ لوگ فاسق ہوتے ہیں گنہگار ہوتے ہیں فاجر ہوتے ہیں ایسے لوگ قابل اعتبار نہیں ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو امام بنانا جائز نہیں ہوتا ہے شریعت میں ایسے لوگوں کا کوئی مقام نہیں ہے چنانچہ جامعہ علوم اسلامیہ اللامہ بنوری ٹاؤن کراچی لکھتا ہے رہی بعد داری آنے کے بعد کٹوانے یا مڈوانے کی تو داری مڈوانا یا ایک مٹھی سے کم رکھنا گناہ کبیرہ اور حرام ہے داری مڈوانا یا کتروانا فسق ہے جو آدمی داری کاٹ کر ایک مٹھی سے کم کر دے یا موڑے ایسے شخص کو امام بنانا مقروع تحریمی ہے اگر توبہ کر لے تو پھر جب تک داری ایک مٹھی نہ ہو جائے اس وقت تک وہ شخص امامت کا اہل نہیں ہے سامرین یہ اس زمانے کا عظیم ترین فتنہ ہے داری کو ہمارے لوگوں نے عملاً اسلام کی پیرست سے نکال دیا ہے لوگ یا تو رکھتے ہی نہیں یا رکھتے ہیں تو فینسی جسے ہم اردو زبان میں خشخشی کہتے ہیں ہمارے اکابر داری کے سلسلے میں بڑے سخت تھے اور جس کسی مسلمان کے چہرے کو مسنون داری سے خالی پاتے اس پر سخت ناراض ہوتے تھے شیخ الحدیث معنی محمد ذکریہ کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنا مزاج لکھا ہے سہارنپور کے زمانے قیام میں اس مرتبہ خلاف معمول داری کے مسئلے پر مجھے بہت ہی اشتعال رہا مجھے خود بھی خیال آتا رہا اور دوستوں نے بھی کہا کہ اس شدت کی نکیر تو میرے مزاج میں پہلے نہیں تھی ہر موقع پر مقتول لحیہ کو دیکھ کر طبیعت میں جوش پیدا ہوتا تھا اور ہر مجمع میں اس پر نکیر کرتا تھا بیعت میں بھی داری کاٹنے سے بچنے کی تاقید کرتا تھا اس شدت کی کوئی خاص وجہ تو میرے ذہن میں نہیں آئی سوائے اس کے کہ یہ مرد بہت بڑھتا جا رہا ہے اور موجودہ زمانے میں اس پر نکیر بلکل چھوڑ دی گئی ہے شیخ الاسلام مولانا مدنی نوراللہ مرقدہو کے آخری تین چار سال بھی اس پر بہت ہی شدت نکیر کے گزرے مجھے ایسے لوگوں کو دیکھ کر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے خلاب اپنی صورت بناتے اور داریم اڑاتے ہیں یہ خیال ہوتا تھا کہ موت کا مقرر وقت کسی کو معلوم نہیں اور اس حالت میں اگر موت واقع ہوئی تو قبر میں سب سے پہلے سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انبر کی زیارت ہوگی تو کس مو سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں گے اس کے ساتھ ہی بار بار یہ خیال آتا تھا کہ گناہ کبیرہ زنا اغلام بازی شراب نوشی سود خوری وغیرہ تو بہت سے ہیں مگر وہ سب وقتی ہیں کہ ہر وقت ان کا ظہور اور صدور نہیں ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یعنی زناکار جب زنا کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا مطلب اس حدیث کا مشایخ نے یہ لکھا ہے کہ زنا کے وقت ایمان کا نور اس سے جدہ ہو جاتا ہے لیکن زنا کے بعد وہ نور ایمانی پھر مسلمان کے پاس واپس آ جاتا ہے مگر داری کاٹنا ایسا گناہ ہے جس کا اثر اور ظہور ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے نماز پڑھتا ہے تو بھی یہ گناہ ساتھ ہے روزے کی حالت میں حج کی حالت میں غرض ہر فرد ہر عبادت کے وقت یہ گناہ اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے سامرین اب میں چند حجیثیں سنا کر اپنی بات سمیٹھتا ہوں انعائشت رضی اللہ تعالیٰ انہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا کہ دس چیزیں فطرت میں سے ہیں جن میں موچوں کا کٹوانا اور داری کا بڑھانا مذکور ہے یہ حدیث امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے امام ترمزی نے بھی امام ابن ماجہ نے بھی امام مسلم نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اسے نقل کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اسلام کی فطرت سے موچوں کا لینا یعنی کٹوانا ہے اور داری کا بڑھانا ہے اس لیے کہ مجوسی لوگ اپنی موچوں کو بڑھاتے ہیں اور داری کو کٹواتے ہیں لہذا ان کی مخالفت کرو موچوں کو کٹوایا کرو اور داری کو بڑھایا کرو شیخ الحدیث معنی محمد ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرعہ میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے داری رکھنے کو اسلام کی فطرت کہا ہے اور داری کٹانے کو مجوس کا شعار بتایا ہے نیز من تشبہ بی قوم ان فہوا منہم مشہور حدیث ہے یعنی جو شخص کسی قوم کی مشابہت اپناتا ہے وہ انہی میں شمار ہوتا ہے اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بالا میں مخالفت مجوس کا حکم دیا ہے مصنف ابن ابی شہبہ میں روایت ہے کہ ایک مجوسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا جس نے داری مڑا رکھی تھی اور موچیں بڑا رکھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا یہ کیا بنا رکھا ہے اس نے کہا یہ ہمارا دین ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے دین میں یہ ہے کہ موچوں کو کٹوا دے اور داری کو بڑھائیں ابن عساکر وغیرہ نے حضرت حسن سے مرسلن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کیا ہے کہ دس باتیں ایسی ہیں جو قوم لوپ میں تھی جن کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے ان دس چیزوں میں داری کا کٹوانا اور موچوں کا بڑھانا بھی بیان کیا گیا ہے حارث ابن عبی عسامہ نے یہیہ ابن کسیر سے مرسلن نقل کیا ہے کہ ایک عجمی یعنی کافر آدمی مسجد میں آیا جس نے داری مڑا رکھی تھی اور موچیں بڑھا رکھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرنے پر تجھے کس چیز نے اُبھارا تو اس نے کہا کہ میرے بادشاہ نے یہ حکم دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ داری کو بڑھاؤں اور موچوں کو کٹواؤں ایک دوسری روایت میں زید بن حبیب سے نقل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے داری مڑائے ہوئے دو شخصوں کی جانب جو بادشاہ کسرہ کی جانب سے قاسد بن کر آئے تھے ان کی جانب نگاہ فرمانا بھی گوارہ نہیں کیا اور فرمایا تمہیں ہلاکت ہو یہ خلیہ بنانے کو کس نے کہا انہوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ نے حکم دیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن مجھے میرے اللہ نے داری کے بڑھانے اور موچوں کے کٹوانے کا حکم دیا ہے شیخ الحدیث معلی ذکریہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے لکھتے ہیں داری کا مڑانا عاجم یعنی مشرقین کا شعار ہے جس کی مخالفت کا حکم کئی حدیثوں میں گزر چکا ہے یہاں ایک عمر نہایت اہم اور قابل تنبی یہ ہے کہ بہت سے حضرات ایسے ہیں جو داری مڑانے کو تو معیوب سمجھتے ہیں اور اس سے بچتے بھی ہیں لیکن داری کے کم کرنے اور کترمانے کو معیوب نہیں سمجھتے حالانکہ شریعت متحرہ میں جس طرح داری رکھنے کا حکم ہے اسی طرح اس کی ایک مقدار بھی متعین ہے چنانچہ اس سے کم کرنا شرعان موتبر نہیں ہے اور وہ مقدار ایک مٹھی ہے اس سے کم رہنا بالاتفاق تمام علماء کے نزدیک ناجائز اور حرام ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ داری کم از کم کتنی ہونی چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ داری کم از کم ایک مشتہ ہونی چاہیے ایک مشتہ جانے کے بعد زائد حصے کو کٹا جا سکتا ہے نکالا جا سکتا ہے چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اذا حج ورطمر قبض علی لحیتہی فما فضل اخدہو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب حج یا عمر کرتے تھے تو اپنی داری کو مٹھی میں لے کر ایک مٹھی سے زائد کو کتروا دیتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب و طول میں داری کا کترنا ایک مٹھی کے بعد ہی ہوتا تھا علاوہ ابن عمر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایسا کرتے تھے حافظ ابن حجر شرع بخاری میں تبری سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک جماعت کہتی ہے کہ داری جب ایک مٹھی سے زائد ہو جائے تو زائد کو کتر دیا جائے سامرین داری کے سلسلے میں ہمارے دین میں بڑی تاقید ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس شدت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید کرمائی ہے اسی تاقید سے مسلمان اپنی داری چھلواتے ہیں اور داری کا مزاق بڑاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ ایسا کرنا در حقیقت اسلام کو کمزور کرنا اور کفر کو مضبوطی بخشنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے بچائے اور ہر ایسے عمل سے بچائے جس سے اسلام کی دیوار گرتی ہیں اور کفر کا قلعہ مضبوط ہوتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین